ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پارٹ ون کا چیپٹر نمبر فور جو ہے ہمارے پاس اپلیکیشنز اینڈ یوزیز اوف کمپیوٹر کہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے اس کی کون کون سی اپلیکیشنز ہیں اور کمپیوٹر کون کون سی فیلڈ میں کس طرح سے یوز ہو رہا ہے اس چیپٹر کے اندر جو ہم پہلا کون کریں گے وہ ہے ایمپیکٹس آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی آن آور سسائیٹی کہ ہماری سسائیٹی کے اوپر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے کیا کیا ایمپیکٹس کیا کیا اثرات موجود ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنی سائیٹی کے اندر کسی بھی فیلڈ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کمپیوٹر کا استعمال نظر آئے گا آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں کسی ارگنیزیشن میں چلے جائیں کسی انڈسٹری کے اندر چلے جائیں کسی بزنس مین کے پاس چلے جائیں آپ اپنے ایرد گرد ہر جگہ پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھیں گے اب سوال یہاں ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ہر فیلڈ میں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اس کا انصر یہ ہے کہ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک ایسی مشین ہے جو ہمیں ہمارے کام کے انہے میں مدد کرتی ہے اس سے نہ صرف ہمارے کام کرنے کا ٹائم کم ہو جاتا ہے بلکہ اس سے ہمیں ہماری جو ایفرڈ ہے وہ بھی کم سے کم لگانی پڑتی ہے اس کی ہم کچھ اگزیمپل لیتے ہیں مسال کے طور پر آپ بینک کے اندر جاتے ہیں بینک کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو کمپیوٹر نظر آئیں گے وہ وہاں پر آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں اپنا تمام کا تمام جو کام کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں جب ہمارے پاس کمپیوٹر ٹیکنالوجی نہیں تھی تب کیا ہوتا تھا تب اگر آپ کسی بینک کے اندر جائیں تو کسی بھی کسٹمر کا جو تمام کا تمام ڈیٹا ہے جو تمام کا تمام ریکارڈ ہے وہ مینوال کسی ریجسٹر کے اوپر یا کسی ہارڈ فارم میں سیو کیا جاتا تھا اس کے لیے کیا ہوتا تھا اس کے لیے آپ کو کافی سارے مین پاور کی ضرورت ہوتی تھی یعنی کہ آپ کو کافی سارے اس بینک کو امپلائیز رکھنے پڑتے تھے کیونکہ جب آپ ایک کسی ریجسٹر کے اوپر کس فیزیکل میٹیریل کے اوپر ڈیٹا کو سیو کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ ایفرڈ کرنی پڑتی ہے لیکن آج کل کیا ہے آج کل بینک کے اندر آپ کچھ لوگوں کی ذریعے تمام کا تمام جو کام ہیں بینک کے جو تمام کا تمام پروسس ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ آج ان کو ان تمام کسٹمرز کا جو ریکارڈ ہے وہ مینلی ہاتھ سے کسی ریجسٹر کے اوپر سیو نہیں کرنا پڑتا کیا کرتے ہیں تمام کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ آپ کمبیورر کے اندر سیو کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا تمام کا تمام جو کام ہے وہ آٹومیٹ ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کا آپ نے اکاؤنٹ کی ریلز فائنڈ کرنی ہے تو پہلے کیا تھا پہلے آپ کو ریجسٹرز جب مینلل سسٹم تھا تب آپ کے کرنا پڑتا تھا آپ ان ریجسٹرز کو چیک کرتے تھے جس سے کیا ہوتا تھا ون پیج سیکنڈ پیج تھرڈ پیج فورت پیج پیج بائی پیج کر کے آپ اس کسٹمر کا ریکارڈ فائنڈ کرتے تھے جس سے کافی زیادہ ٹائم لگتا تھا لیکن آج کیا ہے اگر آپ کسی بینک کے اندر جاتے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چاہیے آپ کیا کہیں گے اسے کہیں گے مجھے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چاہیے وہ بندہ within seconds آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نکال کر پروائیڈ کر دے گا تو اس نے کیا کیا ہے اس نے ہماری ٹائم کو بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا ہے ہمارا جو کام پہلے دس منٹ میں ہوتا تھا اب وہی کام آپ کا دس سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کمپیورر کا جو استعمال ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک اور امپیکٹ دیکھتے ہیں کمپیورر کا فور ایک ایمپل آپ کسی شاپنگ مال کے اندر جاتے ہیں اگر آپ شاپنگ مال کے اندر جب آپ جائیں گے آپ وہاں سے 20 یا 30 پروڈکٹس خریز لیتے ہیں آپ کیا کریں گے ان پروڈکٹس کو لے کر آپ ان کے کاؤنٹر پر چلے جائیں گے جہاں پر آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہے اب آپ کو کیا ہوگا آپ کا بلد تیار کیا جائے گا جب آپ کو اس کمپیورر ٹیکنالوجی نہیں تھی تب کیا ہوتا تھا وہ ایک شخص جو اس کاؤنٹر پر بیٹھا ہے وہ ان تمام پروڈکٹس کے پہلے کیا کرے گا نیم لکھے گا پھر کیا کرے گا ان کے آگے پرائز لگائے گا پھر اس کو کیا جائے گا آپ کو ٹولو بیل کو پھر آپ سے وہ پیمنٹ لی جائے گی جو یہ سارا سارا جی پروسس ہے اس میں 10 سے 15 منٹ آپ کے کنزیوم ہو جائیں گے لیکن آج کل کیا ہے آج کل کمپیورر ٹیکنالوجی کا دور ہے اس شاپک مال کے کاؤنٹر کے اوپر آپ کے پاس ایک کمپیورر پڑا ہے اور ساتھ آپ کے پاس ایک ڈیوائیس ہے جیسے ہم بارکور ریڈر کہتے ہیں ہم پڑھ چکی ہیں اپنے چیپٹر نمبر 1 کے اندر بارکور ریڈر کیا ہوتا ہے آپ اس بارکور کی تھرو اور تمام کی تمام جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز بیل کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور within seconds آپ کا کیا ہوتا ہے بیل ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ اپنے کسٹمر سے وہ بیل کی جو پیمنٹ ہے وہ لے لیتے ہیں یعنی کہ ایک جو کام جو پہلے 20 15 سے 20 منٹ میں ہوتا تھا اب وہی کام آپ کا کیا ہو گیا ہے ایک منٹ سے بھی کام مرسے کے اندر وہی آپ کا جو بیل ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے نہ صرف ہماری ایفرڈ بچائی ہے بلکہ ہمارا ٹائم بھی بچائیا ہے تو ان وجہات کی بنا پر لوگ کے کر رہے ہیں اپنے مینل سسٹم سے کمپیور ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ٹائم کم سے کم کنزیوم ہو اور ان کی جو ایفرڈ ہے وہ بھی کم سے کم کنزیوم ہو ایک اور اگزیمپل ہم ایڈیوکیشن انسٹیٹوشن کی بھی لے سکتے ہیں کمپیور ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر بھی استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل کیا ہے آج کل ہم آن لائن ایڈیوکیشن حاصل کر سکتے ہیں آن لائن ایڈیوکیشن سے کیا امراض ہے کہ آپ گھر بیٹے کسی یونیورسٹی سے سٹیڈی کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے آپ کو اس یونیورسٹی میں فیزیکل ہی نہیں جانا پڑے گا بلکہ آپ گھر بیٹے ہی لیکچرز لیں گے گھر بیٹے ہی آپ ایکزیمز لیں گے اور اینڈ آف دا ڈی آپ کیا ہو جائے گی آپ کو آپ کی جو ڈگری ہے جو آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ مل جائے گا اسے ہم کہتے ہیں آن لائن ایڈیوکیشن تو یہ کس کی مددہ سے پوسیبل ہوا ہے یہ بھی آپ کا کمپیور کی مددہ سے پوسیبل ہوا ہے تو اس طرح سے کیا ہے اس طرح سے آپ کا جو کمپیور سسٹم ہے وہ آپ کو آپ کی ایڈیوکیشن میں بھی ہیلپ کر رہا ہے تو یہ تمام کی طرح کیا ہے یہ تمام کی طرح ہمارے پاس ایفیکٹ سے ایمپیکٹ سے ہماری کمپیور ٹیکنولوجی کے ہماری ریال لائف کے اندر تو آج چلیل اتنا ہی ملتے ہیں ہمارے نیکس لیکچر کے اندر تھانکیو ویری مچ ملتے ہیں ہمارے پاس